اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان یاکوب چینل میرے چینل پر آنے والے تمام معزز دوستو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ نے کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے امید ہے کہ مکمل سنی ہوگی وہ ویڈیو اور جس فرینڈ نے نہیں بھی سنی تو وہ دوبارہ چاہا کہ اس ویڈیو کو ضروری دیکھیں ضروری سنیں کیونکہ آپ کے لئے وہ باتیں بہت ہی اہم ہیں جب تک آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں کافی ٹائم سے ایک ہی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جا رہا ہوں ہیلپ کریں ہیلپ کریں ایک دوسرے کی کیونکہ وقت بہت کام ہے بہت ہی زیادہ کم ہے آپ کوشش کریں کیونکہ میں تھوڑا سا ٹائم ابھی دے پا رہا ہوں یہاں پر کیونکہ میرے بھی کاروبار آہستہ آہستہ چر رہا ہے جاری ہے اور مجھے آرڈر بھی تھوڑے آ رہے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہوں لیکن ادھر بھی ٹائم دے رہا ہوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا لاسٹ تک چاہے جتنا مرضی میرے اوپر کام کا زور پڑ جائے میں وقت نکال لیتا ہوتا ہوں کچھ نکچ کر لیتا ہوں حال نکال لیتا ہوں اور صبح بھی میں آگے جب سویا تھا تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا اور چھ بجے مجھے کالے آنے شروع ہو گئی ایک کاروباری پارڈی کی اس بھائی کی مجھے پون آنے شروع ہو گئے نیند کافی تھی تھکا بھی بہت زیادہ تھکاوڑ تھی مجھے میں نے پون دیکھا اور پھر ہوش ہی نہیں تھی اتنی نیند تھی مجھے سمجھ نہیں لگ پا رہی تھی پھر میں نے بند کال کٹ کر دی بند کر کے پھر رکھ دی پھر آیا پون پھر میری آنکھیں نہیں کھر رہی تھی میں دیکھتا کیا پھر میں نے بند کر دی اس کی تقریباً آٹھ کالیں آئی اور وہ آیا کہاں میرے گھر کے باہر آیا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اگر وہ مس پلیس ہو جاتا اگر چلا جاتا واپس اسے میرے گھر کا نہیں پتہ ہوتا تو کتنا میں پشتاتا کتنا برا لگتا مجھے یار کوئی بھائی میرے یہاں پر یہاں تک آ کر چلا گیا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا کتنے صبح اٹھ کے دیکھنا صبح چھے بجے کون اپنے کاروبار کے لیے صبح 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 نکلتا ہے کام کے لیے حالانکہ اس نے شالم مارکیٹ میں اس کی شوپ دکان ہے جہاں پہ شالم مارکیٹ اور لاہور کی اور اس نے وہاں پر جا کے اپنی شوپ کھولنی تھی سب سے پہلے میرے پاس آیا ہے مجھے اس نے کچھ مال کا آرڈر پہلے کہا ہوا تھا کوئی تین چار دن سے کہ مجھے مال چاہیے میں نے آنا آپ کے پاس تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی فیلال تو کام میں نے بلکل بند کیا ہوئے ہیں میں دوسری ٹاپک پر ذرا یوٹیوبر کی پرینڈ کے لیے ذرا نکلاؤں تو انشاءاللہ رام رام سے سٹارٹ کریں کہ ابھی عید بھی آرہی ہے بڑی عید اس کے بعد انشاءاللہ اپنا روٹین سے کام شروع کریں گے تو اس نے کہا نہیں آرہ مجھے چاہیے مجھے بہت ہی ضروری چاہیے تو میں نے کہا چلو دیکھ لیں گے تو اس نے کہا میں صبح آ جاؤں گا اس نے بتایا بھی تھا مجھے کال نے پرسو بتایا تھا اس نے کہا صبح ہوں گا میں کال جو پچھلا دن گزرا اس صبح کو اس صبح کو نہیں آیا وہ اور آج آج والی صبح آ گیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے آ جانا ہے اور اسی وجہ سے مجھے پتہ ہوتا ہے میں اس بات کو زیادہ میں رکھتا ہوں دیان میں رکھتا ہوں کہ فلان آدمی نے مجھے کچھ کہا تھا کیونکہ سب سے پہلے میں وہی باتیں جو نیکسٹ آنے والا دن ہوتا ہے میں اس نے یاد کرتا ہوں کوئی ایسا کام جو میں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو یا کسی کو کچھ کہا ہو وہ کوئی بات تو نہیں میری مس ہو رہی ہے اس کے بعد میں اپنا جو میرے اپنی پلاننگ ہے اس پر میں کام شروع کروں تو لہٰذا وہ آ گیا صبح بیلے ماری میں نہیں اٹھا پھر اس نے دروازہ اسے گھر کا پتہ اس نے دروازہ کرکٹایا تو دوسرے میرے کزن ہے وہ نکلے اس نے پھر بتایا کہ باہر فلان آدمی آئے ہوئے ہیں تو پھر میں جلدی لے اٹھا میں نے کہا ہوئے لگتا اس ہی کی کالیں مجھے آ رہی تھی تو میں نے نہ اٹھا میں نے جلدی سے مو دھویا تو کہ ہاتھ مو دھو گئے اسے بلائیا اندر باتیں وغیرہ کی میں نے کہا آپ نے کال آنا تھا آج آ گئے تو اس نے کہا یار آج مجھے ٹائم ملا لیکن جلدی ہے مجھے پھر آئے کچھ باتیں وغیرہ کی میں نے چاہے با نہیں پوچھا کہتے نہیں یار میں جلدی میں ہوں تو انشاءاللہ پھر کبھی تو میں نے تھوڑا سا مال دیا میں پاس بنا ہوا پڑا تھا پہلے گا اس میں سے میں نے اسے مال دیا چلے گئے تو فرینڈز پھر میں اٹھا چھ بجے اس کے بعد میں نہیں سویا نین تو بہت آئی ہوئی تھی میں نے کہا آپ سو کر کیا کرنا اٹھے ہی آ رہے ہیں تو میں ادھر آیا آج میرا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا یہ بائے چانس مجھے موقع مل گیا صحیح بات ہے یقین مانے میں نے آج کی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھانی نہیں تھی وہ کیوں میں بنا کر دکھا رہا ہوں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی سن لیں میں آیا کمپیوٹر میں نے اون کیا کوئی چالیس سے پچاس یعنی کے بیلیں آئی ہوئی تھی جو آپ نوٹیفکیشن دیتے ہیں کسی کو سبسکرائب کرتے ہیں کسی فرینڈ کو ساتھ میں بیل دباتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے کوئی ویڈیو فرینڈ اپلوڈ کرتا اس کی ویڈیو آتی ہے آپ کو دیکھنی ہوتی ہے یہ ذمہ داری ہے آپ کی بہت بڑی یہ ہی تو آپ نے لے کر چلنی ہے ذمہ داری اور اس کے پچھلے چینل کو بھی سپورٹ دینی ہے اور میں آیا میں نے جیسے ہی اپنا پی سی اون کیا دونوں پی سی وہ ادھر بھی پڑا ہے وہ ہی میں نے اون کیا اور جیسے ہی میں نے سب بھائیوں کی ویڈیو چلائیں تقریباً چالیس پچاس میں سے آدھے تو کر چکا تھا دیکھ چکا تھا اس کے بعد جو رہ گئی تھی اس کے بعد مسئلہ بن گیا میرا نیٹ چلا گیا نیٹ اوف ہو گیا میں نے کہا یار کوئی پانچ دس منٹ انتظار کرتا رہا نہیں آیا نہیں آیا پھر میں نے کہا یار آپ کیا فارک بیٹھ گئے چلیں ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے اپنے دوستوں کو اپنا حال اپنی مجبوری دکھاتے ہیں میرے ساتھ کیا بنا تو دوستو آپ اپنے تمام یوٹیوبر فرنڈز کی ہیلپ کیا کریں ان کی مدد کریں اور آپ کے لئے بھی کامیابی ہے اور دوسرے فرنڈز کی جو ہیلپ کریں گے آپ آپ کے لئے اتنا عجر ہے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے دل کو سکون ہوتا ہے کسی کی سپورٹ کرنے سے دل کو یقین مانے زندگی ہے آسان ہو جاتی ہے مزے دار زندگی جینے کا مزہ آ جاتا ہے آپ جب آگے نیکسٹ مقام پر جائیں گے اگلی منصولوں میں پیچھے آپ سوچیں گے یار ہم نے فلاں بندے کے ساتھ تعاون کیا تھا وہ بندہ کس مقام پر ہے اس ٹائم اور ہم ذریعہ بنے تھے ہم نے اس کی ہیلپ کی تھی تو خیر کئی بندے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں جو بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کسی کو ساتھ لے کر چلتا ہے بھول جاتا ہے بات میں یار فلاں بندے پتہ نہیں کون بند ہے اور جس بندے کو سپورٹ ملی ہو وہ یقین مانے کہ لاسپ تک دعائیں دیتا ہے اس بندے کو آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے آپ بھول گئے بعد میں اور جس بندے کی ہیلپ ہوئی ہے وہ کسی مقام پر پہنچ گیا وہ یقین مانے کہ آپ کے لاسپ تک وہ ہر بات میں آپ کو دعائیں دے گا کوئی اگر اس فرینڈ سے پوچھے گا بھی یار آپ یہاں تک پہنچے کیسے پہنچے آپ اتنی کیا کیا دن رات اور وہ اگر فرینڈ اس کو بتائے کہ فلاں آدمی تھے جنہوں نے ہماری مدد کی اور جنہوں نے دن رات ایک کیا ڈٹ گئے سارے فرینڈز ایسے فلاں فلاں آدمی تھے جو ایک دوسرے کو ہیپ دے رہے تھے انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ تو بھول چکے ہوگے لیکن وہ آپ کو پیچھے آپ کے لئے دعا گو ہوگے جیسے ایک آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں یار فلاں انسان کتنا اچھا تھا بہت ہی اچھا اس نے وقت گزارا ہے ایسے لوگوں کی ہیلپ کی ایسے یہ کام ہونا بعد میں آپ نے بھول بلا جانا کئی لوگ ہوتے ہیں یاد رکھتے ہیں اپنے جو پچھلے فرینڈز ہوتے ہیں لیکن کئیوں کے ذہن میں نہیں رہتا تو اپنے اپنا ہوتا ہے حساب قداب تو دوستو آپ فرینڈز کی ہیلپ کریں وہ زیادہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے چاہے آپ نہیں دے پاتے آپ اور کسی کام میں بیزی رہتے ہیں آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں اس میں سے اور اپنے فرینڈز کو سپورٹ دیں ہر فرینڈز کو یہ نہیں کہ ہماری شہر کا ہماری سٹی کا ہمارے ملک کا ہر ملک کا پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب ممالک کے جو جو نیو یوٹیوبرز اس کام میں آئے ہیں اس چینل پر آئے ہیں اپنا چینل شروع کیا ہے سب فرینڈز کو تمام آپ کے بہن بھائی ہیں سب کو سپورٹ کریں نادین دیکھیں مذہب کچھ بھی نہ دیکھیں وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے کون ہے آپ صرف سپورٹ کریں آپ آپ کو مذہب یا کسی دین کی وجہ سے آپ کو نہیں کوئی عجر ملے گا آپ کو عجر ملے گا اپنے دوسرے بہن بھائی کی سپورٹ کرنے کا آپ کسی بھی فرینڈز کی سپورٹ کریں گے آپ کو اس کا بہت ہی انشاءاللہ ملے گا اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا ابھی میں نیٹ کا پرابلم پتہ کرتا ہوں ذرا کیا ہوا ایسے انہیں کال کرتا ہوں لیکن ہے تو صبح صبح کا ٹائم چلیں پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکثر نیٹ والے ایک دو بجے اپنے روٹین میں آتے ہیں کام شام سٹارٹ کمپلینیں لیتے ہیں لیکن آپ دیکھتا ہوں ٹائم تو اس ٹائم آٹھ بجھ رہے ہیں تقریبا امید تو ہے کہ کال اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ زندگی رہی تو آپ کو ملیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کا فیضان السلام علیکم